اسلام علیکم میں اس وقت موجود ہوں سلوک ٹاور فیصلباد گھنٹا گھر فیصلباد میں منٹ کمری بزار کے باہر آج ہم منٹ کمری بزار ایک سلوک کریں گے منٹ کمری بزار بیسک علی سوتر منڈی کی وجہ سے مشہور ہے یارن مارکیٹ کی وجہ سے تو چلیں دیکھتے ہیں منٹ کمری بزار میں کیا کیا چیزیں ہیں کس کے چیز کا کاروبار ہو رہا ہے یارن مارکیٹ کے علاوہ اور یہاں پہ کیا کچھ ہے گھنٹا گھر کی طرف سے جب منٹ کمری بزار میں داخل ہوتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ ساب سے پہلے آپ کو مشہور و معروف بنگالی لسی والوں کی شعب ملے گی ہم پہلے منٹ کمری بزار کا وزٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر یہاں سے لسی بھی پیئیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح کا ذائقہ ہے اور اتنی مشہور کس طرح سے لسی ہیں چلیں منٹ کمری بزار میں آتے ہیں آپ دونوں اطراف میں یہ گلاسز ڈورز والے آفسز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کسی قسم کی کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیصل آباد کے آٹھوں بزاروں میں سب سے مہنگا بازار سب سے قیمتی اور اکانومی کے لحاظ سے فیصل آباد کی معیشت کے لحاظ سے یہ والا بازار بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ جو دفاتر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یارن یعنی سوتر دھاگے کا کاروبار ہوتا ہے اس کو یارن مارکیٹ پنجابی میں سوتر منڈی اور اردو میں دھاگے کی مارکیٹ کہا جاتا ہے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ جو آفسز آپ دیکھ رہے ہیں یہ مل آنرز اور ٹیکسٹائل مل مالکان کے ہیں یہاں پہ سوتر کے سیمپلز ان کے آفسز میں ہوتے ہیں اور جو بھی کاروباری پارٹی یہاں آتی ہے وہ اپنی پسند کا جو اس کو چاہیے ہوتا ہے دھاگا وہ اس کوالٹی کا ریٹ ٹیہ کر کے یہاں سے دھاگا لے کے جاتا ہے جس سے کپڑا بنتا ہے مختلف فیکٹریز اور اونرز جو ہیں مالکان ہیں ان کے دفاتر ہیں پھر دھاگا بنانے والی فیکٹریاں جو ہیں ملز ہیں ان کے آفسز ہیں دھاگے کے ریلیٹڈ یعنی مین جو فیصل آباد کا مرکز ہے وہ یہ منٹ کمری بازار ہے اور سوتر منڈی پورے پاکستان میں اسی وجہ سے مشہور و معروف ہیں بازار کا آدھا پورشن جو ہے وہ سوتر منڈی پہ مشتمل ہے ان گلیوں میں بھی دفاترز اور مختلف مراکز ہیں دھاگے کے ریلیٹڈ ٹریڈرز کے اس کے بعد متفرق دکانیں شروع ہو جاتی ہیں جن میں پلاسٹک میٹیریلز اور پیکنگ میٹیریلز کی دکانیں ہیں یہ ایک ملحکہ بازار منٹ کمری بازار میں ہے گول لکڑ والا کے نام سے مشہور ہے یہاں بھی کریانہ کے متعلق اور گھریلو استعمال کی چیزوں کا ہول سیل پہ کاروبار ہوتا ہے جس طرح دوسرے بازاروں میں ہول سیل بارکیرز ہیں اسی طرح اس بازار میں بھی کریانہ اور گھریلو سامان کے متعلق ہول سیل مراکز ہیں کاروباری حضرات یہاں سے مال لے جا کے اپنے دوسرے شہروں میں قصبوں میں دہاتوں میں کاروبار کرتے ہیں اور رزق حلال کماتے ہیں یہ بازار آگے کارخانہ بازار تک اسی طرح اسی قسم کی دکانوں پر بجتمل ہے ویسے اس کا نام گھول لکڑ والا ہے اس کے اپوزیٹ دوسری طرف منٹ کمری بازار کے جو بازار گھول بازار ہے وہ گھول سابن والا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی مختلف سابن کی کمپنیوں کے دفاتر ہیں ان کے ویئر ہاؤسز اور برینڈز ڈسپلیڈ ہیں جس جس کا نام سے وہ سابن بناتی ہیں اگر کوئی سابن کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس بازار سے اس کو رائیتی قیمت پہ سابن ملے گا ہول سیل ریڈ پہ تو وہ اپنے علاقے اپنے کسی شہر قصبے یا دیہات میں سابن کا کاروبار کر سکتا ہے ہر قسم کا ہر کوالٹی کا سابن اور سابن سے متعلقہ کیمیکلز کچھ لوگ سابن خود تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے جن جن کیمیکلز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اس بازار سے آپ کو رائیتی قیمت پر ملیں گے یہ گول بھی آگے جھنگ بازار تک اسی طرح سابن اور کیمیکلز کے ریلیٹڈ مختلف چیزوں پر مشتمل ہے ہم واپس آتے ہیں منٹ کمری بازار مین میں اور آپ کو دونوں اطراف میں شاپس نظر آ رہی ہیں زیادہ تار یہاں پہ بچوں کے متعلق ان کے ڈائپرز کی دکانیں ملیں گی ہول سیلیٹ پہ یہاں پہ آپ کو ڈائپرز ملیں گے اگر کوئی صاحب اس قسم کا کام کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے تو وہ یہاں سے اگر ڈائپرز لے کے جاتا ہے تو اس کو ہول سیل پہ بہت ہی رائیتی قیمت پہ ڈائپرز ملیں گے یعنی آپ پرچون میں اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ کی کسی قصب دہاد یا کسی شہر میں دکان ہے تو یہاں سے مال لے جا کے آپ اپنا بہترین قسم کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں پاکنگ میٹریلز پلاسٹک کی بوتلیں وغیرہ وہ بھی آپ کو یہاں سے ملیں گی فریش تھنڈا فروٹ بھی ایویلیبل اگلا آپ کسی ایک آئیٹم سے بھی اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ مختلف آئیٹم لے کے چلیں چھوٹے پیمانے سے اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو فیصلہ باد میں آئیں آٹھوں بازار وزٹ کریں آٹھوں بازاروں میں آپ کو ہول سیل اشیاء ملیں گی بازار کی شروع میں چلتے ہیں اور بنگالی لسی والوں کی لسی پیتے ہیں اسلام علیکم کیا آلہ ہے آپ کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہم تو فیصلہ باز کی رہنے والے ہیں اور آتی رہتے ہیں لیکن یوٹیوب کے حوالے سے ایک اینی دفعہ میں آئے ہوں آگے پاس یہ لڑکی جہاں پہ کام کرتے ہیں کیا آلہ ہے بھائیان ٹھیک ہے خیارہ پیجا رہا ہے خوش ہو کیسا کام ہے آپ کی لسی بڑی مچھوڑ ہے ہاں ظاہر ہے اور ذائقے کی وجہ سے اور قوائلٹی کی وجہ سے مچھوڑ ہے چلیں پی کے دیکھتے ہیں آپ کی لسی کامیار کیسے کتنے سے ہوگئے آپ کو یہاں بی سال ہوگئے بی سال ہوگئے بی سال ہوگئے ماشاءاللہ یہ ہماری دستی آگئی ہے جناب یہ کہ دیکھتے ہیں کہ کیسا ذائقہ میں نے چینی کامڈل بھائی ہے لیکن اس کے باوجود بہت ہی عالی اور بزی کی جائے کیا بات ہے یمی یہ تھا فیصلہ باز کا منٹ کمبری بزار اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ بکس میں ضرورتا یہ گا اس کے ساتھ میں آپ سے اجازہ چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے چینل کا سٹیم ہنگر کا خیار کیے گا اللہ تعالیٰ میرا راو کا امی ناصر ہو اللہ حافظ و ناصر